بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس نائن امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ وان کی ریویو ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر سیون کے فرسٹ پارٹ کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ریویو ایکسرسائز وان کے کوسٹن نمبر تھری ٹو سکس کوسٹن تک ڈیٹیل سے ڈیسرس کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دیتی ہیں آپ ان سے لیٹڈ بھی لیکچر لے سکتے ہیں ریویو ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر سیون کے فرسٹ پارٹ کے آنے میں چلتے ہیں ہمارا کوسٹن ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو سول کریں گے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ہمارے پاس ہے اے بی ہول ٹرانسپوز ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو بریکٹ ہے ہمارے پاس اس میں اے بی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اے بی فائنڈ کر لینا ہے means کہ اے بی کا پروڈکٹ فائنڈ کر لینا ہے اے میٹکس کو بی میٹکس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے اے ہے تو یہاں اے میٹکس کی ویلی کو لکھیں گے اور وہ ہے 3 2 1-1 اور then بی ہے تو یہاں پہ ہمیں بی میٹکس کی ویلی کو لکھنا ہے اور بی میٹکس کی ویلی اس نے دے رکھی ہے 2 4 minus 3 minus 5 تو اب ان دونوں کا پروڈکٹ فائنڈ کرتے ہیں ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن فائنڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں اس فرسٹ رو کو پہلے فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے اور پھر اسی فرسٹ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے تو آئیے ان کی ملٹیپلیکیشن فائنڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے یہاں پہ ہے 3 ملٹیپلائی 2 آ جائے گا پھر پلس کا سائنڈ یوز کریں گے اور اس 2 کو ملٹیپلائی کریں گے مائنس 3 کے ساتھ تو یوں ہماری اس فرسٹ رو کی فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کمپلیٹ ہو گئی اب اسی فرسٹ رو کی ہم سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلیکیشن فائنڈ کریں گے تو 3 کو ملٹیپلائی کریں گے 4 کے ساتھ 3 ملٹیپلائی بے 4 between میں پلس کا سائنڈ یوز کیا جاتا ہے اور 2 کو ملٹیپلائی کریں گے مائنس 5 سے 2 ملٹیپلائی مائنس 5 تو یوں ہماری اس فرسٹ رو کی سیکنڈ کولم کے ساتھ بھی ملٹیپلیکیشن ہو گئی اب چلے جاتے ہم سیکنڈ رو کی طرف تو اب ہم سیکنڈ رو کو پہلے فرسٹ کولم سے ملٹیپلائی کریں گے 1 ملٹیپلائی بے 2 between میں پلس کا سائنڈ یوز کریں گے اور مائنس 1 کو ملٹیپلائی کریں گے مائنس 3 سے تو یوں ہم نے اس سیکنڈ رو کو اس فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا اب اسی سیکنڈ رو کو ہم اس سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں 1 ملٹیپلائی بے 4 between میں پلس کا سائن اور مائنس 1 ملٹیپلائی بے مائنس 5 تو یوں ہم نے اس سیکنڈ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کر دیا ٹھیک ہے تو اب فرسٹ رو کی پہلے فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کی پھر اس فرسٹ رو کی سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلیکیشن پھر ہم نے سیکنڈ رو کو پہلے فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا پھر اس سیکنڈ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اب ان کو آگے مزید فردر جو ہے وہ simplify کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس start میں ہے 3 multiply by 2 تو 3 کو 2 سے multiply کیا تو 3 2 times 6 ہے اس کے بعد یہ plus کا sign multiply کر رہا ہے اس minus کے sign سے تو plus کو minus سے multiply کریں گے تو minus آجائے گا اور 2 3 times 6 ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں 3 4 times ہمارے پاس آجائے گا اور اس plus کے sign کو اس minus کے sign سے multiply کریں گے plus minus minus اور two five time میں آ جائے گا ہمارے پاس ten اب چلے جاتے ہیں ہم second row پہ تو one کو two سے multiply کیا تو one two time two اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس three signs ہیں جو اپس میں multiply کہہ رہے ہیں تو ہم اس minus کے sign کو اس minus کے sign کے ساتھ multiply کریں گے تو minus minus ہمارے پاس plus ہو جائے گا plus کو اس باہر والے plus سے multiply کیا تو plus کا sign plus ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد one کو three سے multiply کریں گے تو one three time 3 اور یہاں پہ 1 4 time 4 آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دیکھیں اس minus کے sign کو اس minus سے multiply کیا تو ہمارے پاس plus ہو گیا اور اس plus کو باہر والے plus سے multiply کیا تو plus ہی آگیا 1 5 time ہمارے پاس 5 آ جائے گا اب ان کو آگے مزید further simplify کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 6 minus 6 ہے تو 6 سے 6 separate کریں تو ہمارے پاس 0 آ جاتے ہیں اور 12 minus 10 ہے تو 12 سے 10 minus کریں گے تو 2 رہ جائے گا remaining اور 2 میں 3 add کر دیں گے تو 2 plus 3 5 اور 4 میں 5 add کر دیں گے تو 4 plus 5 9 ہو جائیں گے تو اب یہ ہمارے پاس answer آ گیا ہے A B کا A کو ہم نے B کے ساتھ جو ہے وہ multiply کر دیا ہے A B کا product find کر دیا ہے اب ہمارے پاس ہے left hand side میں A B whole transpose اب یہ جو ہمارے پاس A B آیا ہے اس A B کا ہمیں transpose لے لینا ہے اس سے ہماری left hand side جو ہے اس کا answer آ جائے گا تو ہم لکھیں گے A B whole transpose is equal to تو اب A B کا جو answer آیا ہوئے اس کا ہم transpose لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس A B اس کا اب ہم transpose لیتے ہیں تو transpose میں کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے row اس کو column میں change کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر column کو row میں لکھ دینا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس column ہے 05 تو اس کو ہم row کی فارم میں لکھ دیں گے ٹھیک ہے column کو ہم نے row میں لکھ دیا اسی طرح second column ہے ہمارے پاس true 9 تو اس کو بھی ہم row کی فارم میں ادھر کو لکھ دیں گے تو یہ A B تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس اور اس کا ہم نے transpose لیا تو ہمارے پاس یہ answer آ گیا تو یوں A B whole transpose ہمارے پاس جو left hand side ہے اس کا answer equal آ گیا 0529 transpose میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے column کو row میں change کرنا ہوتا ہے column کو row میں change کر دیا اب ہم چلتے ہیں right hand side کی جانب تو right hand side میں ہمارے پاس ہے B transpose A transpose تو پہلے ہمیں ان کے transpose find کرنے ہے اس کے بعد ان کا product ان کی multiplication find کرنی ہے تو پہلے B ہے اور پھر A ہے تو ہم یہاں پہ B matrix کی value کو لکھتے ہیں اور B matrix کی value ہے ہمارے پاس یہاں پہ دی ہوئی 2 4 minus 3 minus 5 2 4 minus 3 minus 5 اور اس کے بعد ہم A ہے تو یہاں پہ A matrix کی value کو لکھیں گے اور A matrix کی value ہے ہمارے پاس A matrix is equal to 3 2 1 minus 1 تو اب یہاں پہ اس نے کہا ہوئے کہ B transpose A transpose تو پہلے ہم ان کے transpose find کر لیتے ہیں B transpose is equal to تو B کا transpose لیتے ہیں تو transpose میں جیسا کہ ہم نے previous اس کی left hand side میں سمجھا کہ جو ہمارے پاس column ہوتا ہے وہ row میں change ہوتا ہے جب بھی ہم transpose find کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس column ہے 2 minus 3 تو اس کو ہم row کی فارم میں ادھر کو لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد second column ہے ہمارے پاس 4 minus 5 تو اس کو ہم row میں ادھر کو لکھ دیں گے ٹھیک ہے 4 minus 5 ہمارے پاس column کی فارم میں ہے تو اس کو ہم row کی فارم میں لکھ دیا اسی طرح یہاں پہ A دیا ہوا ہے تو ہم A کا transpose find کر لیتے ہیں column کو row میں change کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس column ہے یہاں پہ 3,1 تو اس کو row کی فارم میں ہم ادھر کو لکھ دیا اس طرح second column ہے 2 minus 1 یہ column کی فارم میں ادھر کو ہے تو row کی فارم میں ادھر کو آ جائے گا 2 minus 1 تو یوں ہم نے B کا transpose بھی لے لیا ٹھیک ہے اور A کا بھی transpose لے لیا اب ان دونوں کا ہمیں product find کرنا ہے ان دونوں کی multiplication find کرنا ہے جو ان کے answers آئے ہیں تو B transpose کے answer کو A transpose کے answer سے multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں B transpose A transpose جو کہ ہماری right hand side ہے تو یہاں پہ پہلے ہے B transpose تو ہمیں یہاں پہ پہلے B transpose کا جو answer آئے اس کو لکھنا ہے اور وہ ہے 2 minus 3 4 minus 5 اس کے بعد ہے A transpose تو یہاں پہ ہمیں A transpose کا جو answer آئے ہے وہ ہمارے پاس جو آئے ہے اس کو ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے اور وہ ہے 3 1 2 minus 1 تو B transpose تھا پہلے تو یہاں B transpose کا answer پھر A transpose تھا question میں تو یہاں پہ A transpose کا answer آگیا اب ان دونوں کا product find کرتے ہیں ان دونوں کی multiplication find کرتے ہیں تو اسی طرح سے multiplication میں ہمیں کیا کرنا ہے پہلے اس first row کو ہمیں اس first column کے ساتھ multiply کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ان کی multiplication find کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ہے first row میں 2 minus 3 اور اس کو ہم نے 3 2 اس column سے multiply کرنا ہے تو آ جائے گا 2 multiply by 3 between میں plus کا sign اور minus 3 کو multiply کریں گے 2 کے ساتھ تو یوں ہم نے اس first row کی first column کے ساتھ multiplication کر دی اب اس first row کی second column کے ساتھ multiplication find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 کو multiply کریں گے 1 کے ساتھ between میں plus کا sign use کیا جاتا ہے اور minus 3 کو multiply کریں گے minus 1 سے minus 3 multiply minus 1 تو یوں ہم نے اس first row کی second column کے ساتھ multiplication یہاں پہ کر دی اب چلتے ہیں اس second row کی طرف تو اس second row کو پہلے ہمیں اس first column سے multiply کرنا ہے تو 4 multiply by 3 between میں plus کا sign use کیا جاتا ہے اور minus 5 multiply 2 آ جائے گا تو یوں ہم نے اس second row کی first column کے ساتھ multiplication یہاں پہ کر دی اب اسی second row کی ہم second column کے ساتھ multiplication کریں گے 4 multiply by 1 between میں plus کا sign use کیا جاتا ہے اور minus 5 multiply by minus 1 تو اب ان کو آگے further simplify کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 2 3 time آجھے گا 6 اور اس plus کے sign کو bracket mean multiply plus کو minus کے sign کے ساتھ multiply کیا جائے تو plus minus minus آ جاتا ہے ٹھیک ہے plus کے sign کو minus کے sign کے ساتھ ہم نے multiply کیا تو plus minus ہمارے پاس minus آگیا 4 3 time 12 اور اس plus کے sign کو اس minus کے sign کے ساتھ multiply کیا تو plus minus minus اور 5 2 time 10 اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں 4 1 time 4 اور یہاں پہ بھی brackets میں minus minus ہے تو minus کے sign کو bracket mean multiply minus تو minus multiply minus plus ہو جائے اس plus کو باہر والے plus سے multiply کیا تو plus ہی آگیا اور 5 1 time 5 اب ان کو آگے مزید simplify کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس start میں 6 minus 6 ہے ٹھیک ہے تو 6 میں سے 6 کو separate کریں تو ہمارے پاس 0 آجاتا ہے اور 2 plus 3 تو 2 میں 3 plus کریں تو 2 plus 3 5 اور 12 میں 10 minus کریں تو 12 minus 10 2 آجائے اور 4 میں 5 add کریں تو 9 آجائے ٹھیک ہے تو u ہم نے find کر لیا b transpose a transpose یہ ہمارے پاس right hand side آگیا اب ہم left hand side کے answer کو compare کرتے ہیں ٹھیک ہے left hand side ہمارے پاس a b whole transpose اور جبکہ right hand side b transpose a transpose ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس left hand side میں first row میں 0 5 جبکہ right hand side میں first row میں 0 5 اس کے پاس second row میں left hand side 2 9 اور right hand side میں second row میں 2 تو left hand side کا answer اور right hand side کا answer ہمارا equal آگیا ہے لہٰذا ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں hence proved hence proved کے ہمارے پاس جو left hand side تھی a b whole transpose left hand side is equal to اس کا answer ہمارے پاس right hand side جو تھی b transpose a transpose ان دونوں کے answers ہمارے جو ہیں وہ آپس میں equal آئے ہیں لہٰذا ثابت ہوا proved ہوا کہ left hand side کا answer equal ہے right hand side کے start سے سارے question کو review کرتے ہیں ہمارے پاس left hand side میں a b whole transpose تو bracket میں تھا a b تو پہلے ہم نے a b find کیا a matrix کو b matrix کے ساتھ multiply کیا تو یوں ہمارے پاس a b آگیا اس کے بعد اس کے اوپر transpose تھا تو a b کا answer آیا ہوا تھا اس کا ہم نے transpose لیا تو ہمارے پاس آگیا 052 رائنگ تو یہ ہمارے پاس آگیا left hand side کا answer then تھا right hand side میں b transpose اور a transpose تو پہلے ہم نے b matrix لکھا پھر a matrix لکھا اور ان دونوں کے سب سے پہلے transpose find کیونکہ پہلے ان کے یہاں پہ transpose find کرنے تھے اور پھر ان کا product find کرنا تھا تو پہلے ان کا اس کا بھی b ہم نے transpose لیا اور a کبھی transpose لیا اور پھر ان کے transpose کو یہاں پہ لکھتے ہوئے b transpose here b transpose 29 اور right hand side b 0 5 29 دونوں answers ہمارے equal ہے hence proved ہوا کہ left hand side equal ہے right hand side کے دیئے یہ لیکچر میں اگر آپ کو کسی طرح کی confusion ہو آپ ہمیں instagram پر مشاہد علی زفر کے نام سے send کریں ہم انشاءاللہ جہاں تک possible ہوا آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے مزید اس طرح کے informative lectures کے لیے آپ اس channel کو subscribe کر سکتے ہیں thank you allah hafiz